اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹوپیک بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے آج ہم بات کریں گے کہ جو پبجی گیم ہے یہ کھیلنا کیسا ہے جائز ہے یا نجائز ہے اور اگر یہ نجائز ہے تو کس وجہات پہ یہ نجائز ہے کیونکہ بہت سارے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ضرور ہے کہ یہ کھیلنا جائز ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نجائز ہے لیکن کسی کو اس کی وجہات کا پتہ نہیں ہے کہ کس وجہات پہ اس کو نجائز کہا گیا ہے دیکھیں قرآن پاک میں واضح طور پر اس کو پبجی کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے کہ پبجی کھیلنا نجائز ہے کیونکہ قرآن پاک تو ہزاروں سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو گیم ہے پبجی اس کو تو ابھی دو اس سے تین سال ہوئی ہیں یہ کھیلنا کیوں نجائز ہے دیکھیں اس کی جو مین وجہات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے جس کی بنا پر اس گیم کو نجائز قرار دیا گیا اور ایک بات اور ہے ضروری نہیں کہ یہ پبجی گیم ہی ہو کوئی بھی ایسی گیم کوئی بھی ایسی محفل کوئی بھی اس طرح کا جو معاملہ ہو وہ نجائز قرار ہوگا دیکھیں اسلام میں گالی گلوچ کرنا گالی دینا یہ نجائز ہے گناہ ہے غصہ کرنا حرام ہے یہ گناہ ہے اس طرح کی بہت ساری ایسی وجہات پائی جاتی ہیں جو اسلام میں نجائز قرار پائی ہیں دوسری طرف چونکہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہمیں اللہ پاک عبادت کرنے چاہیے لیکن اب دیکھیں ایک بری محفل یہ گیم اس طرح کا کوئی بھی جو سین ہوتا ہے ہم اپنا سارا وقت اس میں گزار دیتے ہیں ہمیں نماز کا یاد نہیں رہتا نماز ہمیں بھول جاتی ہے نماز ہماری قضاء ہو جاتی ہے نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے میری بات سمجھا رہی ہے میری بات کو گھر سے سنیے گا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس امام کام چھوڑ کر اذان کو سکون سے سنا کرو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایک بری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اذان ہو رہی ہے لیکن ہم اذان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہم گیم کھیل رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ بنا ہوتی ہے یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے گیم نجائز قرار دھی گئی ہے اور یہ صرف ایک الیدہ ٹوپک پر اس کو واضح طور پر اس کی تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ مطلب نجائز ہے اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور گیم ایسی ہیں جن کی الگ الگ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں انہوں نے واضح طور پر ان میں بتایا ہوئے ہیں یہاں اس طرح کی جو محفلے ہیں ان کی بھی الگ الگ سے ویڈیو بنا کے بتایا گیا ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں یا کسی بھی اسلامی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ یہ نہیں لکھا کہ پب جی گیم جو ہے وہ کھیلنا نجائز ہے تو جب ہم نے پڑھا نہیں ہے تو پھر انہوں نے لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کہیں لکھا نہیں ہے قرآن پاک میں چونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن پاک پہ ہے تو یہ واضح طور پر وہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن وہاں جو چیزیں جس پر ہمیں منع کیا گیا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں منع فرمایا وہ اگر چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں گیم میں یا کسی محفل میں یا کسی بھی اور گیم میں تو وہ چیزیں ہمارے لئے نجائز ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا کہ کسی کو گالی دینا یہ ایک گناہ ہے غصہ کرنا یہ چیزیں حرام ہیں نماز کا ٹائم چھوٹ رہے تو یہ چیز بھی ایک گناہ ہے لیکن اگر آپ دین کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں مطلب آپ دین پہ اپنے لیکن اگر آپ اپنی نماز اپنا اسلام اسی پہ پوری طرح قائم ہے اپنی نماز ٹائم پر پڑھتے ہیں ازان ٹائم پر سنتے ہیں ساری چیزیں جو دینی معاملات میں پائی گئی ہیں ان پہ اگر آپ پوری طرح فوکس کرتے ہیں تو پھر اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں یا کچھ تو لیکن اگر کوئی بھی ایسی دیکھیں چیز جو آپ کو اللہ پاک سے اسلام سے قرآن پاک سے نماز سے دور کرتی ہے وہ چیز اسلام میں نجائز ہے وہ حرام ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس چیز پر ہمیں منع کیا گیا ہے کونسی چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے اور کیوں روکا گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ نیچے کومنٹ میں بتا سکتا ہے یا مزید کسی ویڈیو کے لئے کسی بھی ٹوپک پہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے ضرور شیئر کی لئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیں اجازت اپنا خیار کیا گا اللہ حافظ